ہول دیوز کی تیاری کو جھامو مونی ڈاگ بنگلہ پرانگر میں بیٹھا کائیو جت کی بیٹھا جھامو کے ادھیج محمد جبار انساری کی ادھیجتہ میں ہوئی زلہ پرشد ادھیج جائے سے لپسی بسرہ نے پڑا ادھیج چھا بننے پر سبھی سارے کرتاؤں اور زلہ کے لوگوں کا آبھار ویڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہول دیوز کے افسر پر اٹھارہ سو پچپن کے ہول کرامتی کے جنگ صدو کانو کو یاد کیا جاتا ہے اس دن ہزاروں عادی واسروں نے سندو کانو کے نیتریت میں انگریزوں کے خلاف بگل فوکا تھا زلہ پرشد ادھیج جائے سے لپسی بسرہ نے کہا کہ دو برش تک ویشوک مہماری کے قارن ہول دیوز نہیں منائے گیا لیکن اس بار ایسے حالات نہیں ہیں تو ہول دیوز ضرور منائے جائے گا مرائک پردنی دی جان سورے نے پرکھن کے سبھی نم نرواشت مکیا پنچائز سمیتی وارد صدس پرمک و اپرمک کو شبکام نائے دیتے ہوئے ایک بار پھر دس گنے بہمت سے زلہ پرشد ادھیج پت پر جائز بسرہ کو ویجائے بنانے ہی تو پرکھن کے سبھی جن پردنی دی وگرامیڑوں کے بھاوی پریاست اور زمرتن کے لیے دھنیوات کیا کہا کہ زلہ پرشد صدس اپت کے جنابی پرکریا کے دوران پرکھن کے بچھیا پہاڑی تلیا چک بازار قدمہ پندن پہاڑی پانچ پنچائتوں سے وشکے سہیوگ و سمرتن ہمیں پرابت ہوا بیٹھک کے دوران پرکھن کے پرتیج بارہ پنچائتوں کے گرام پردھانوں کو کھول دیوز کے لیے آمنتران پتر کا وطرد کیا گیا سموکی پر سیمنٹو ڈو اسٹیفان مرانڈی دروب داس رامروب بھگر تملے موری سمیت کئی کارکر تاوپس دیتے کاشیکن سمکیش کمار داس کے ریپورٹ ہم آج کا یہ بیٹھک کس مددہ کو لے کر آئے جھت کی گئی آج کی یہ بیٹھک کس مددہ کو لے کر آئے جھت کی گئی ہون دیوز ایک ایسا دین ہے جو پورے ہندوستان کے لئے ایک بہت مائنے رکھتا ہے جو پہلا ستنترہ تا سنگرام اٹھارسو بچپن میں شروع ہوا اس کو ہون دیوز کے روز سے مناتے ہیں اور اس کا سروعات ہگناڑی گاؤں سے سیتوکنوڑاں خیروں کی سہادت کے روز میں منایا جاتا ہے اور اسی لئے اسی سے سمبھنگت آج کے بات ہے اس طرح سے منایا جائے اس طرح سے ایک شہدروں سے منایا جائے میڈم کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں تیاریاں کچھ جسے الگ سے تیاریاں تو نہیں کی گئے جو ہر سال جو اس طرح سے مناتے ہیں سارے گاؤں کے پردھانوں کو پلا کر کے یا جو گاؤں کے جو سممانت لوگ ہیں پردھان ہیں گوڈیت ہیں اور نائکی ہیں دمدام نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارز ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارز رشتہ مجبوطی کا